پشاور ظلمی پاکستان سوپر لیگ کا دوسرا ایلیمنیٹر میچ موسیلہ دھار بارش بھی شائقین کرکٹ کا جوش تھنڈا نہ کر سکی قضافی سٹیڈیم شائقین سے کھچا کھچ بھرا رہا بارش کے باعث میچ سولہ آور سوی ایننگز تک محدود کر دیا گیا کرکٹ فینز نے میچ کی ہر ایک گیند کو بھرپور انجائے کیا کراچی والے بھی پاکستان سوپر لیگ کو ویلکم کرنے کو تیار پی ایس ایل فائنل کے لیے تمام تیاریاں مکمل شہر قائد کی سڑکوں کو سجا دیا گیا وزیر ایلہ سندھ کا سٹیڈیم کا دورہ میچ کے انتظامات کا جائز علیہ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ پی ایس ایل کے بعد ویسٹر انڈیز کی ٹیم بھی کراچی آئے گی سپریم کورٹ میں نقیب اللہ قتل کیس کی سماک راو انوار اچانک عدالت میں پیش عدالتی حکم پر گرفتار عدالت نے ملزم کی حفاظت یقینی بنانے کی ہدایت کر دی تحقیقاتی ٹیموں پر راو انوار کے اترازات مسترد آفتہ پٹھاند کی سربراہی میں پانچ رکھنی جی آئی ٹی تشکی نقیب محسود قتل کیس میں گرفتار راو انوار کو اسلام آباد سے کراچی پہنچا دیا گیا سخت سیکیورٹی میں کراچی ائرپورٹ سے نامالوم مقام پر منتقل آئی جس سندھ ایڈی خواجہ کا کہنا ہے کہ راو انوار کو قانونی ضابطے کے مطابق تحفیل میں لیا گیا راو انوار کے ماتحر تمام مقابلوں کی تحقیقات ہونی چاہیے راو انوار نے امکیو ایم راہنما خواجہ اظہار الحسن کو غیر قانونی طور پر گرفتار کیا سابق ایسستی ملیر کے تمام غیر قانونی کاروبار کا بھی پتا چلایا جانا چاہیے فاروق ستار کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو کپتان کی وزیراعلا پنجاب پر کڑی تنقید کہا شہباس شریف اب تم ہاری باری ہے شہباس شریف اپنا چیک اپ کرانے لندن چلے گئے ایسا ایک ہسپتال نہیں بنایا جہاں وہ اپنا علاج کرا سکیں آئندہ الیکشن میں بیس سالہ فیرونیت کو شکست دیں گے عمران خان کا کامو کی بھی کارٹنان سے خطاب اللہ کا کرم حمت کا علم موجوں پہ قدم میرا میرا عشق ہے سمندر میری زندگی سمندر ہر لیر میں بسی ہے ایک دنیا اس کے اندر اے ملک تیرے لیے میں ہوں ڈٹ کے گھر یوم پاکستان کے حوالے سے پاک بحریہ کا نیا ملی نغمہ موجوں پہ قدم اور پرو مبارک پاکستان ریلیز ترجمان پاک بحریہ کا کہنا ہے کہ ملی نغمہ پاک بحریہ کی صلاحیتوں کی بھرپور اکاسی کرتا ہے افغان دار حکومت قابل میں یونیورسٹی کے قریب خودکش دھماکہ عملے میں انتیس افراد حالات درجن و زخمی افغان شہری نئے سال کے آغاز کا جشنے نو روز منانے میں مصروف تھے اور امریکی شہر آسٹن میں بم دھماکوں میں ملوث مجتمع شخص نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا پولیس نے ملزم کا تاقب کیا پکڑے جانے کے در سے ملزم نے خود کو دھماکے سے اڑایا